ملک کے دو سوبوں میں اپریل تک کا وقت ہے اب چونکہ سیاسی حل چل بہت زیادہ جاری ہے ملک میں تو مریم نواز صاحبہ چیف اورگنائزر پی ایم ایل این انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان آ رہی ہیں کل وہ روانہ ہوں گی بطن واپسی کے لیے اور وہ پرسنو سیٹڈی تک وہ پاکستان میں موجود ہوں گی ان کی پاکستان میں موجود کی کارکنوں کو متحرے کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کیونکہ قیادت کا پاکستان میں ہونا کارکنوں کے اندر ایک نیا جوش اور بلولا پیدا کرتا ہے اور پھر جب الیکشن سر پہ ہیں تو پی ایم ایل ایم کی قیادت بہت زیادہ ہمیں ایکٹیو نظر آتی ہے اور مریم نواز صاحبہ جس طرح سے وہ جلسوں کو کنڈک کرتی ہیں جس طرح سے وہ کارکنوں کو متحارک رکھتی ہیں جس طرح سے انرجیٹک رہتے ہیں ہمارے کارکن اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہمیں ایکٹیویٹی نظر آتی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو مریم نواز صاحبہ کا پاکستان آنا نہایت خوش آئند ہے تاکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز رائٹ ڈائریکشن میں آگے بڑھ سکیں ساتھ ہی ساتھ کے پی اسیمبلی کی ہم بات کریں یا پھر نگران کابینہ کی بات کریں پنجاب میں تو پنجاب کے لیے بھی آٹنام فائنل ہو چکے ہیں پنجاب میں بھی کابینہ نے حلف لے لیا ہے تو دونوں طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لیگل پروسس ہے جو پولیٹیکل پروسس ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ایک جو ڈیفرنٹ ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کچھ ایسا بیان دیا ہے کیونکہ وہ سیٹ اپ کا حصہ تھے جب اسیملیہ توڑی جا رہی تھی غیر قانونی فیل تھا نہیں کیا جانا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود اب پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر نہیں ہونا چاہیے تھا تو جب یہ سارا پروسس ہو رہا تھا اس وقت پرویز الہی صاحب اس سارے عمل کا حصہ کیوں بنے کیا انہوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ اسیملیہ نہیں توڑی جانی چاہیے اور پھر جو عدم برداشت کا ہم کلچر دیکھتے ہیں پورے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی طرف سے کبھی اس طرح نہیں کیا گیا ماضی میں جب جب گرفتاریاں ہوئیں لیکن فواد چودری صاحب کی گرفتاری کو پولیٹسائز کرنے کی کوشش کی گئی فواد چودری صاحب کی گرفتاری کو جس طرح سے پورٹری کیا گیا ان کے اداروں کے خلاف بیانات کو نظر انداز کر کے جس طرح کہا گیا کہ یہ سیاسی گرفتاری تھی ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ پی ایم ایل این کے سینئر راہنماؤں کو پیپلز پارٹی کے سینئر راہنماؤں کو گرفتار کیا گیا پی ٹی آئے کی حکومت تھی مریب نواز صاحبہ گرفتار ہوئیں کیپٹنٹ رائٹس ابدر گرفتار ہوئے شاہد کاکان عباسی احسین اقبال رانہ سنا اللہ یو نیم ایٹ اور بہت سارے جو سینئر قیادت تھی ان کو گرفتار کیا گیا جیلوں میں ڈالا گیا لیکن کبھی اس طرح کی بیان بازی نہیں کی گئی رائے داروں کے خلاف یہ جس طرح سے معاملات کو آگے بڑھایا گیا کیا وہ طریقہ جسٹیفائیڈ تھا یہ بھی آج ڈسکس کریں گے ہمارے پینل میں اس وقت موجود ہیں اب دوسر عباد یاکوب صاحب پی ٹی آئی صاحب کا تعلق ہے اسلام علیکم کیسے ہیں اور ساتھی تشریف رکھنے ہیں سید عون شرازی صاحب تجزیہ کار ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی مسلم ڈگنون کی سینئر راہنماؤ اور ممبر قومی اسیمبلی طاہرہ اور انگزیب صاحبہ آن صاحب سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ کی وطن واپسی میں چاہتی ہوں آپ اس پر ایک اوورویو دیں کہ آپ کی نظر میں ان کا پاکستان آنا ایسے وقت میں پولیٹیکل سیچویشن پھر ابھی جو پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہونے جاری ہے الیکشن نوے روز میں ہوں گے ملک کے دو صبح میں تو کیسے ان کا پاکستان آنا کتنا ضروری تھا ایسے وقت میں اور پھر پاکستان آنے کے بعد جو پی ایم ایل این کا جو ورکر ہے وہ کتنا موٹیویٹڈ ہوگا دیکھے سلمہ مریم نواز کی بات کریں تو مریم نواز نے پاکستان مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف کے جانے کے بعد ایک نئی روپ ہوں کی ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ووٹر مریم نواز کے پیچھے چلتا ہے مریم نواز کا وہ فیس ہے وہ کراؤڈ پولر ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کمپین میں آتی ہیں تو لوگ آتی ہیں اور پھر مریم نواز کے نام پہ آپ نواز شریف صاحب کی اگر ہم دیکھیں تو شہباز شریف صاحب ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ سامنے آتے ہیں لیکن سیاسی اگر وراثت دیکھیں تو وہ مریم نواز کی طرف آ رہی ہے اور میاں صاحب اب کوئی بھی ایم فیصلہ جو ہے وہ مریم نواز کی کنسلٹیشن کے بغیر نہیں کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اب جب مریم نواز کو پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کے لیے یا ری سٹرکٹنگ کے لیے مریم نواز کو جب یہ دیا گیا ہے ٹاسک تو اب بھی سے آپ دیکھ لیں لاہور کی سڑکیاں آپ نے دیکھی ہیں لاہور کو اور جی ٹی روڈ کو نون لیگ کا گھڑک آ جاتا ہے اور پچھلے الیکشن میں اگر دیکھیں تو کسی حد تک وہاں کئی نہ کئی پاکستان تاریخ انصاف کامیاب ہوئی تھی تو اب آپ دیکھنے کہ وہاں سے وہی پھر رسپانس آنا شروع ہو گیا ہے ایک تو پاکستان تاریخ انصاف نے بہت بڑی غلطی کی انہوں نے اسمبلیاں قبل از وقت تحلیل کی اس پہ پھیرا ہم آئیں گی لیکن جو سپیسیفک آپ بات کریں کروڈ کو چارج کر لیتی ہیں مریم نواز اور یہی ان کا خاصہ ہے اور آنے والا جو الیکشن ہے پنجاب کا کیونکہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان مشنمدیک نون کا اگر سنٹرل پنجاب کی بات کریں یا یہ جی ٹی روڈ کی پورا ایریا کی بات کریں لاور شیخ اپورا گجرا والا یہ سارا وہ ایریا ہے جو نون لیگ ہمیشہ سے ون کرتی آئی ہے میری جو اطلاعات ہیں جو ذرائع خبریں دے رہے ہیں اس کے مطابق مریم نواز ان جگہوں پہ جائیں گی وہ جلسے کریں گی اور جو عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹرگی بنائی ہوئی ہے اس کو بڑے موثر انداز میں کاؤنٹر کریں گی اور اس کا ریزلٹ ضرور نون لیگ کو ملے گا اور جس غلطی کا آپ نے ذکر کیا آگے چل کے تو ہم نے ذکر کرنے ہی ہے میں چاہتی ہوں اب دو سمجھ سے ابھی اس غلطی پہ بھی بات کر لی جائے پرویز الہی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی غلطی تھی کیا مشاورت سے فیصلہ نہیں ہوا تھا دیکھیں فیصلے ہمیشہ مشاورت سے ہوتے ہیں اور ہر کروشل ڈیسیئن کے اوپر جو ہے کسی بھی جمہوری پارٹی کے اندر اور کیونکہ پرویز الہی ہمارے تعدی تھے تو ہر کسی بھی ایسے کروشل ایونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے وہ اختلاف رائے موجود ہوتی ہے چاہے وہ قومی اسمبلی سے اسطیفے دینے کا معاملہ ہوں کیا پرویز الہی صاحب نے اس وقت اختلاف رائے کیا تھا جب وہ اس پروسس کا حصہ بھی تھے دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ جب مشاورت ہو رہی ہوتی ہے تو کئی آرام موجود ہوتی ہیں وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی جمہوری پارٹی میں کوئی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس چیز کا مخالف ہوں لیکن میں جو پارٹی فیصلہ لے گی میں اس کو سپورٹ کروں گا اگر میں یہ سمجھتا تھا کہ اسمبلی آبی تعلیل نہیں ہونی چاہیے تو یہ میری یہ قرائے ہے جو کہ شاید پارٹی نے اور نہ کی ہو لیکن سر اس رائے کا اظہار رائٹ فورم پہ رائٹ ٹائم پہ ہونا بھی تو ضروری ہے نا اگر جیسے آپ نے ایک اگزامپل دی اپنے ہی کہ آپ اس وقت اختلاف رائے رکھتے ہوں گے لیکن پارٹی ڈیسیزن کے ساتھ جائیں گے رائے کا اظہار تو رائٹ فورم پہ کریں گے یہ تو نہیں کہ وقت گزرنے کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں اگر پرویز علاہی نے رائے کا اظہار کی ہے جب اسمبلیاں تعلیل ہو گئی ہیں تو ان کا اختلاف کرنا جو ہے وہ بے معنی رہ جاتا ہے وہ ایک اس ایک ماضی کا حصہ بن چکی ہے اسمبلی اس کے بارے میں کوئی بھی اپنی ارہا دے سکتا ہے کوئی بھی رائے اپنی دے سکتا ہے جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دو ارہا ہو سکتی ہیں کہ آیا کہ اس اسمبلی کو ٹینیور پورا کرنا چاہیے تھا یا قومی اسمبلی سے ہمیں جو ہے وہ اسطیفے دینے چاہیے تھے نہیں دینے چاہیے تھے میری رائے میں نہیں دینے چاہیے تھے میری رائے میں اسمبلی نہیں برخواست توڑنی چاہیے تعلیل کرنی چاہیے تھی لیکن جہاں پہ کنسنسز یا جہاں پہ دیکھیں الٹیمٹلی جو فیصلہ ہے وہ تو عمران حان صاحب کا فیصلہ ہے جب عمران حان صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا تو وہاں پہ چودری پرویز علائی کی رائے کی وہ اہمیت نہیں رہتی لیکن صاحب پھر جمہوریت تو نہ ہوئی پھر تو اگر اگر پارٹی ہیٹ کا فیصلہ ماننا ہے اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار نہیں کرے گا جمہوریت کا حسن ہی یہی ہے کہ آپ نے قیادت کا فیصلہ ماننا ہے لیکن جمہوریت کا حسن یہ بھی ہے کہ جمہور کو مقدم رکھے جو لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جمہور کا یہی رائے تھی کہ اسمبلی توڑ دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنسنسز کے ساتھ الٹیمٹلی جب چیئرمن کے پاس یہ بات جاتی ہے اور انہوں نے اگر اس کو مناسب سمجھا ان کی ایک اپنی سٹرٹیجی تھی بعد میں آپ اپنین اس میں رائے دے سکتے ہیں میں دے سکتا ہوں مونہ صلائی دے سکتا ہے فواد چودری دے سکتا ہے لیکن حتمی طور پر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو چاہے وہ جو ہمارا پولٹیکل ڈائنمکس ہے پولٹیکل کلچر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمن نہیں فیصلہ کرنا ہے چاہے وہ نون لیگ میں اگر ان کے ڈی فیکٹو جو چیئرمن ہے یا جو میاں نواز شریف صاحب چاہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہو لیکن الٹیمٹلی فیصلہ کس صاحب چاہے وہ جو فیصلہ ہوتے ہیں کیونکہ بات میں ایسے بیانات نہیں سامنے آتے اور جو فواد چودری صاحب کی بیاری ان کی گرفتاری پہ جو بیان ہے پرویز الائی صاحب کا میں اس پہ بھی آتی ہوں تاہرا اور انگزیب صاحب ہمیں جوائن کر چکی ہیں میمبر قومیہ سے سینئے رانما ہے پاکستان مسلمی قنون کی اسلام علیکم سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ اپنے وطن واپس آرہی ہیں چیف اورگنائزر پی ایم ایل این کتنا ہم ورکرز کو ایکٹیف دیکھیں گے ان کے آنے کے بعد اور پر کیوں کہ آپ کی ایک طویل رفاقت ہے مسلمی قنون کے ساتھ اور آپ نے قلسوم نواز صاحبہ کے ساتھ ایک لمبار سا گزارا ہے تو مریم نواز صاحبہ کا طرز سیاست اور میں جاتی ہوں کہ اس کا تھوڑا سا کمپارزن اگر آپ قلسوم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی کریں کہ جب نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں جس طرح انہوں نے پارٹی کو متحرک رکھا قیادت کو متحرک رکھا ابھی چونکہ شاہباز شریف صاحب وفاق میں موجود ہیں بطور وزیراعظم اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں لیکن مریم نواز صاحبہ کا آنا کتنا ایمپورٹنٹ ہے ایسے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت اچھا سوال کیا مریم نواز صاحبہ صرف چیف اور نائیزر پاکستان مسلم لیگ نون نہیں بنی بلکہ ایک اضافہ جس کا نوٹیفکیشن جناب وزیراعظم پاکستان شاہباز شریف صاحب نے کیا ہے اور بہت توقعات ہیں کارگنان کی ودہ داران کی پارٹی لیڈرز کی اور مسلم لیگ نون کے ہر ورکے کی کہ وہ اب آئیں گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محترمہ قلصور نواز صاحبہ اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے تو وہ جب گھر سے نکلی تھی جب میاں نواز شریف پہ کڑا وقت آیا جب وہ اٹکلہ میں نظر بند ہوئے تو اس وقت وہ جب نکلی تو انہوں نے اپنی کمال ذہانت سے اپنے صبر سے تحمل سے اپنے بین سے اور اپنی دلیری سے ایک عامر کا مقابلہ کیا اس وقت جو تھے ملک کے مسلط اور انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات لیکھی اور ایک ایسی ایسا متحرک کردار ادا کیا مسلم لیگ نون کے اندر کے اندر جو صرف وہ وہی کر سکتی تھی انہوں انہوں نے کے پی کے خیبر سے لے کے میں سمجھوں گی گلوچستان چاگی کے پہاڑوں تک وہ کافلہ لے کے گئیں باہر روڈ میں اس کافلوں میں شامل تھی کاری دن ہمیں لگے آپ یقین جانے رات دو بجے بھی اگر ہم کسی شہر کے باہر سے گزرے جو چھوٹے چھوٹے شہر ہم سمجھتے ہیں مزفرگار لے لیں دہیا لے لیں یہ ایسی چھوٹ چھوٹے چھوٹے بہہاری لے لیں یہ ان جگوں پہ اس قدر کسیر تعداد میں لوگ سڑکوں کی کنارے کھڑے ہوتے تھے حالانکہ یہ بلکل ایک گھریلو خاتون تھی جو کڑا وقت پارٹی پہ پڑا باہر آئیں اور اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے اور لوگ کی پتیاں نشاور کرتے تھے ہم رات دو بجے مزفرگار پہنچے اور اس وقت کے جو ہمارے ایمینے تھے رضا اپنا ربانی خر صاحب م جنت نصیب کرے انہوں نے ہمارا استقبال کیا اور رات کے دو بجے وہاں ایسے لگتا تھا روشنیوں میں دن چڑھا ہے اس قدر کسیر تعداد میں لوگ بیگم کلسوم نواز کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور ان کے خیالات سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور بیگم کلسوم نواز کی جو ذہانت ہے میں دیکھتی ہوں ہمیشہ کہ مریم نواز میں اپنی والدہ کی ذہانت ہے وہ اپنی والدہ کی ذہانت ان کا بین ان کی جرت ان کی حمد کو لے کے آگے بڑھیں گی جب وہ بیمار تھیں تو لہور کے ایک ہلکے کا الیکشن بیگم کلسوم نواز کے کاغذات جمع ہو گئے اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور لندن چلی گئی یہ پوری کمپین مریم نواز نے چلائی لہور میں اور وہ ایک ایک گلی ایک ایک کوچہ ایک بزار ایک ایک ہلکے کی انہوں نے کوئی گلی نہیں کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں وہ خود نہیں گئی ریلی لے کے ورکرز کی وہ کہتی تھی کہ مجھے اپنے والد کا بیانیاں جو ہے کہ ووٹ کو عزت دو ہر گھر تک پہنچانا ہے ہ ہر خاتون تک پہنچانا ہے اور اپنی والدہ کی کمپین میں میں بین یہ نہیں چاہتی کہ کوئی گھر والی خاتون یہ کہیں کہ ہمارے گھر ووٹ کے لیے مریم نواز نہیں آئی یہ بڑی حمد کی بات ہوتی ہے اتنا بڑا ہلکا ہو اور ہر گھر میں انہوں نے پہنچنے کی کوشش کی ہر راستے سے ہر طریقے سے وہ انہوں نے کمپین اتنی کامیاب چلائی وہ ریلیاں جو انہوں نے کی یہ پہلی مرتبہ اتنی متحرک ریلیاں ہم نے دیکھی اور وہ بھی بلکل اسی طرح استقبال میں میں نے دیکھا کہ عورتیں رات گئے تک چھتوں پر کھڑی رہتی تھی بزاروں میں بچے نوجوان گزر تمام لوگ ہوتے تھے جو پھولوں کی پتیاں اوپر سے نشابر کرتے تھے حالانکہ وہ جلسہ نہیں تھا وہ صرف ایک ریلی تھی جہاں سے مریم کی گاڑی نے گزر جانا ہوتا تھا اور کسی کو وہ نظر شیشے سے آتی تھی کسی کو نہیں لیکن لوگوں کا والحانہ پیار محبت اس بات کی دلیل تھا کہ وہ اپنی والدہ کی ذہانت کو لے کے آگے بڑھیں گیا اور اپنے والد نواز شریف کی وہ طاقت تھی جس طرح سے وہ لندن سے آئیں والدہ کو بستر مرک پہ چھوڑ کے اور انہیں یہ پتہ تھا کہ اے پورٹ سے ہی مجھے جیل جانا ہوگا لیکن انہوں نے کسی وقت بھی کسی بھج دلی کا مظاہرہ نہیں کیا اور سیاست میں یہی ہمت ہوتی ہے محترمہ فاطمہ جناہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید محترمہ کلسوم نواز صاحبہ اور بیگم نجمہ حمید کی سیاست کا وین لے کے مریم نواز اسی تسلسل کی ایک کڑی ہیں جو پاکستان کی سیاست کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ پاکستان میں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ اس پارٹی کے لیے پاکستان کی سیاست کے لیے مسلم لیگ کے لیے ایک روشن ستارہ ثابت ہوگا اور آئندہ آنے والے جو نوے روز ہیں الیکشن تک کا ٹائم وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا آپ نے بڑا اچھا کہا کہ جہاں مریم نواز جاتی ہیں وہ رہلیاں بھی جلسوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور انشاءاللہ صاحب جیسے آپ نے کہا کہ ایک کراؤڈ پولر ہے مریم نواز صاحب وہ ان کا کھڑا ہونا کافی ہوتا ہے بطور عورت جب وہ اپنے والد کی جگہ جب وہ اپنے بھائیوں کی جگہ جب وہ بطور سیاست دان جب وہ میدان میں اترتی ہیں ورکر کتنا چارج ہوتا ہے پارٹی ورکر کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ خود موجود ہوں اور پھر ان کی موجودگی جو ہے وہ کیونکہ الیکشن میں بھی بہت کم وقت رہ گئے نائنٹی ڈیز بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کیمپیننگ کرنی ہے مریم نواز صاحبہ کی موجودگی سے ک اتنی چارج ہوگی وہ کیمپین اور کتنا چارج ہوگا ورکر دیکھیں میڈم جس الیکشن کی بات کر رہی ہے میں اسلامباد سے خصوصی کور کرنے کے لیے این ایک سو بیس تھا جو میں کور کرنے کے لیے لاہور گیا تھا اور وہ واقعہ تن کلسوم نواز وہاں پہ خود نہیں تھی لیکن مریم نواز کو جس انداز میں ویلکم کیا گیا وہاں سے وہ ایک اندازہ ہو گیا جو سیاسی گروہ ہوتے ہیں یا ہمارے جیسے جو تالبلم ہوتے ہیں صحافت کے انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ آئندہ ج جو پارٹی کے ورکر ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں تو وہ وہاں سے اندازہ ہو گیا تھا آل دو کہ مریم نواز پہلے بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھی لیکن وہ اب یہ کہیں کہ ایک ماں کی وہ کمپین ماں کی الیکشن کی چلا رہی تھی تو کوئی انہیں ایک ربو کوئی کہہ اندر نا کہ ایک رب دارو کوئی صد ہو گئی تو وہ پھر ایک بڑی لیڈر مطلب اس انداز میں ٹرانس فار مہتا ہے نا لیڈر آشتہ آشتہ آگے چلتا ہے جیسے محترمہ بن عزید بھٹو جو عزید علی بھٹو شہید کے ساتھ بیٹھتی تھی ٹھیک ہے ان کی جو مختلف قسم کی مطلب وہ مذاکرات کرتے تھے وہ پیچھے بیٹھ کے وہ باڈی لینگوئی نوٹ کرتی تھی تو ہم نے مریم نواز کو بھی دیکھا وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھتی تھی شباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھتی تھی تو وہ پھر وہاں سے ایک لیڈر شپ کا جو سلسلہ شروع ہوا تو وہ پھر آگے بڑھتا گیا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا فرق بنے گا یقینی طور پ بہت زیادہ فرق بنے گا اب جو مریم نواز آ رہی ہیں وہ پوری ایک آپ یہ کہ آتارٹی کے ساتھ آ رہی ہیں سینئر نائب صدر ہے پارٹی کو آرگنائز کریں گی وہ ینگ بلڈ کو آگے لے کے آئیں گی وہ سوشل میڈیا کے بڑا بہترین استعمال کرنا جانتی ہیں اور آج آپ نے دیکھا کہ یہ دور سوشل میڈیا کے مخالف جماعتیں کس طرح استعمال کرتی ہیں تو بڑا بڑا فرق پڑے گا پھر ایک تھوڑا سا نقطہ میں اس طرف آوں گا جو بات کر رہے تھے پا پرویز الائی پارٹی کے حصہ نہیں ہے پارٹی کے اندر اختلاف وہ اتحادی تھے پارٹی کے اندر اختلاف ہونا اور بات ہے اتحادی ہونا اور بات ہے لیکن اتحادیوں سے مشاورت کے بعد فیصلے ہوتے ہیں نا جو بھی ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اگر مجموعی طور پر دیکھے جائے تو پرویز الائی صاحب نے آئی کیا کیا کہ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میں انہوں نے شجاعت صاحب کو پارٹی سپرائی سیٹو آیا اور آئی تارک مشید چیمہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی اور اس میں انہوں نے جناب دھوکے رکھ دیا پرویز الائی صاحب کو تو اب ہوا یہ کہ خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ مہنس الائی کا جو لاب افیر تھا وہ ان کی اپنے نہ صرف خاندان کی جو محبت تھی جس کی مثال دی جاتی تھی اس کو کھا گیا بلکہ پاکستان مسلم لیگ کا جو مستقبل ہے اس پہ بھی بڑے سوالیاں نشان اٹھا گیا کیونکہ اب کامل علی آگا یہاں پہ بیٹھے ہیں پرویز الائی یہاں پہ بیٹھے ہیں شجاعت حسین وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی بیان دے رہے ہیں ایک تو ان کے کردار پہ بھی آتے ہیں ایک اور چیز جو آپ نے مریم نواز صاحب کی کیمپیننگ سر لیٹر آپ نے بتایا کہ کے پی میں پنجاب میں جو آنے والا الیکشن ہے اس کے لیے وہ بھرپور کیمپین کریں گی وہ سارے لوگوں کو متحارک بھی کریں گی اس سارے پروسس میں ہم جو یہ جو پولٹیکل انسٹیبیلیٹی دیکھتے ہیں یہ جو ہم ٹرولنگ کا ایک ٹرنڈ دیکھتے ہیں جو خواتین کو نہیں بخشا جاتا کیا جس سیاسی جماعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس میں ادم برداشت کی ہم باتیں کر رہے ہیں کیا یہ سیاسی جماعت دیو لیٹر ورک اچھا دیکھیں پہلی بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ جب جی بی گئی تو میں وہاں بھی پچیس دن میں الیکشن کور کرنے گیا تھا اور وہاں پہ مریم نواز صاحبہ اور ان کی ٹیم کی جو آپ یہ کہیں نا اوپنر بیکس مین ہے نا مریم اور ایکزیب صاحبہ وہ بڑی بھرپورتی کس انہوں نے کمپین چلائی ان کا شکریہ میرا انٹرویو بھی وہاں پہ ہوا ایکسکلوزیف قسم کا تو مریم نواز نے یہ شو کر دیا وہ ازاد کشمیر گئی وہ جی بی گئی وہ کراچی گئی وہ پنجاب میں وہ کے پی گئی ہر جگہ پہ کے پی گئی تو وہ ویسے بہو بھی ہیں تو وہ ہر جگہ پہ انہوں نے یہ شو کروایا اب جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان تاریخ انصاف کی پاکستان تاریخ انصاف آپ نے ذرا اس میں اشاروں میں بات کی میں ذرا عوام اب عوام کو سارا کچھ پتہ ہے واضح کہہ دوں کہ تاریخ انصاف کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ پاکستان تاریخ انصاف سوشل میڈیا پہ باقی سیاسی جماعتوں سے آگے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی آگے ہیں وہ ٹرولنگ کرنے بھی آگے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خان صاحب سے اور صافیوں کی خاتون صافیوں کو نہیں بکشتے ہیں ہم نے خان صاحب سے یہی التماس کی تھی جب نیشنل پریس کلاب کی کیونکہ میں بارڈی کا حصہ ہوں ہم گئے تھے ہم نے عمران خان صاحب کو کہا تھا تو پھر انہوں نے مشہور زمانہ وہ جملہ کا انہوں نے کہا غریدہ فاروقی میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا اور پھر یہ رپورٹ ہوا میڈیا پہ انہوں نے کہا جب غریدہ فاروقی خود مردوں میں چلی جاتی ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس پہ پھر آ رہی ہو جے پریس کلاب نے اتجاج کیا تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اب تھوڑی سی سٹیٹیجی بدلنی چاہیے اپنے جب صاحب کا خاتون اول کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وہ تو گریلو خاتون ہے ان کی تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے اور جب ہم آڈیو لیکس میں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو گتار کراتے ہیں لیکن دوسری خواتین کا اعترام نہیں کہتے ہیں عبدالسامد صاحب ایک تو میں اس نقطے پہ بھی آپ کا کومنٹ چاہتی ہوں بطور پارٹی میمبر اس بات کو جسٹیفائے کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں وہ تو بہت عزت دار ہیں لیکن باہر اگر کوئی خاتون سیاست میں ہے کوئی بھی عورت ہے میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کوئی بھی کام کرتی ہے کیا عمران خان صاحب کو کیا پارٹی کے کسی بھی شخص کو یہ زبان زیب دیتی ہے دیکھیں جان تک معاملہ خواتین کا ہے نا میں تو اس چیز میں اس ڈسکرمنیشن میں جاتا ہی نہیں کہ کون عورت جو ہے وہ گریلو ہے اور کون جو ہے پروفیشنل ہے کیونکہ جب بات عورت کی تقریم کی آتی ہے تو پھر عورت کو ایکوالٹی کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے یہ کہنا ہے کہ کوئی عورت اگر سیاست میں ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اٹھ کے اس کو جو ہے نا پرسنل لیبل کے اوپر جا کے ٹرولنگ کریں آپ کسی بھی عورت اگر میرا اقتلاف مریم نواز سے ہوگا تو اور یقیناً ہے مریم نواز سے اقتلاف اس کا ایک محضب طریقہ ہے یہ کہ میں ان کی پولیسی سے ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے تو اقتلاف کر سکتا ہوں لیکن میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی کسی خاتون کے اوپر چاہے بھلے وہ مریم عورت اگر دیب ہوں مریم نواز ہوں میں ان کے پرسنل اس اس لیبل پر بلو دا بیش جاگر ہے اب آجاتے ہیں سر الیکشن مہلی بات پر اچھا اب آجاتے ہیں نہیں وہ سنوے ہیں ان کو بتا چھنگی ہے اون صاحب میں تو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کچھ وقت کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ مریم نواز کے ترجمان ہے پھر بھلے مجھے 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 میری رائے میں نے آپ کے اپنے اگران خان صاحب مباطمہ دوسرے جنرلیز آپ نے تحریفوں کے پول بندے اچھی کے لیٹھم ٹوک آپ نے تحریفوں کے پول بندے میں نے آپ کو اچھا ولیٹھن ٹوک آپ آپ نے اپنے اچھاٹا لیٹھا آپ سے جانا ٹوکن پر اچھاٹیں امران خان صاحب خود چاہتے تا کے پی میں پنجاب میں الیکشن ہو لیکن ابھی اپنے اتحادیوں کو ایک پیج پہ نہیں لا پا رہے ماملہ چاہتے ہیں پرویز الایہ سب کا ایک اہم محضہ ایک قریب بصات ہے امران خان صاحب کو پکڑا گیا اور بھی پکڑے جائیں بھی پکڑے جائیں دیکھیں یہاں اسمبلی توڑنے کی بات آئی ہے جب اسمبلی ہم جنرل الیکشن ڈیمانڈ کر رہے تھے تو یہی صافی حضرات اور یہی پی ڈی ایم کے نمائندے ہمیں تانے دیا کرتے تھے کہ جی آپ تو اقتدار میں بٹھے ہیں پنجاب میں اور کے پی کے میں جب پنجاب اور ہمیں سب سے زیادہ تانہ ذنی کہاں سے ہوتی تھی کہ اگر آپ مخلص ہیں احسن اقبال صاحب نے کہا اگر یہ مخلص ہیں تو پہلے اسمبلی توڑیں اور پھر آکے ہم سے بات کریں اور ہم سے ڈیمانڈ کریں ہم نے اسمبلی توڑ دی ہم نے کہا دیکھیں آپ نے کہا کہ جی عمران حان جیسے ہی وزیراعظم کی کرشی سے ہوترے گا بھاگ جائے گا وہ نہیں بھاگا گولیاں لگی نہیں بھاگا ٹھیک ہے آپ نے کہا کے پی کی اسمبلی نہیں توڑے گا توڑ دی پنجاب کی اسمبلی نہیں توڑے گا توڑ دی لیکن بڑی مشکل سے توڑی ہے بڑی مشکل سے کروا گونٹر میرے بڑے ہیں جانے کی ترلے بھی تو کرتے ہیں دیکھیں اب مرکز میں واپس جانے کی بات کریں گے آپ کو بہتر پتہ ہے کہ ایک سٹریٹی جی جس وقت اسطیفے دیئے گئے نو مہینے پہلے اسطیفے آپ نے قبول نہیں کیے اور آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی واپس جانے کا مقصد یہ تھا کہ راجہ ریاض آپوزیزن لیڈر فائنل نہ کرے ٹھیک ہے اور پھر یہ صرف ہم نہیں کہتے تھے ایک جسٹس صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ جو جو ہونرابل جیچ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ وہ فلور آف ڈا ہاؤس جا کے بات کریں جب ہم نے کیا تو پھر آپ نے بیک گیٹ میں جا کے اسطیفے کمیل کر دی ہے لیکن سر بہت زیادہ بیانات دینے کے بعد جب اپنے بیانات کے چنگل میں پھس گئے اس کے بعد اسمیلیاں توڑی نا اسے پہلے تو پھر سارے لوگ کہتے رہے چاہ آپ کہتے ہیں اسمیلی توڑتے ہیں اسمیلی توڑتے ہیں جو جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اس کے مطابق انہوں نے اسمیلی توڑی یا تو نہ توڑی ہوتی وہ بڑی دیر سے جا کے توڑی نا اس بیان تو وہ کم سے دے رہے دیکھیں اب آپ ٹائمنگ کے اوپر آپ اعتراض کریں کہ ٹھیک ہے جی ہماری تعدی گورنمنٹ تھی ہم نے ساروں کو ایک پیج پہ لانا تھا اور اس پیج میں لانے کے بعد ہم نے اسمیلی توڑ نہیں دی اور ہم نے آگے موو کرنا تھا اب تو ٹوٹ گئیں اسمیلیاں اب یا تو آپ اختلاف کریں ٹائمنگ کے اوپر جب آپ کو کچھ نہ ملے تو اب ٹائمنگ کے اوپر ہم ہمارے سے اعتراض کر سکتے لیکن دیکھیں آپ لوگوں کی خواہش تھی کہ اسمیلیاں ٹوٹے الیکشن ہو کے پی میں بھی پنجاب میں بھی ہماری خواہش کبھی بھی جو تھی وہ الیدہ سے الگ سے الیکشن نہیں تھی ہمارا آج بھی مطالبہ یہ ہے کہ ہم جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتے کہ جنرل الیکشن کتنا ڈیمیجنگ ہے اس وقت جو کیٹسٹروفی جسے ہم گزر رہے ہیں اس کے بعد اربو روپے کا بوجھ جو ملکی خزانے پر آئے گا کبل از وقت الیکشن سے اس کے باوجود عمران صاحب کہتے ہیں اس کے باوجود وہ یہ بوجھ قوم پر ڈالنا چاہتے ہیں اس اسمیلی سے گیارہ سو ارب کی ایک اور کرپشن بھی ماف کروالے تو گیارہ سو ارب روپے کے اگر یہ جواب جسٹیفائیڈ نہیں ہے میں چاہتی تاہرہا اور ساہبہ کبھی اس پہ کامنٹ لوں ہو سکتا ہے ماف تو پھر آپ سکتا ہے وہ ان سی اے سے آئے تھے پچاس ارب روپے وہ خان صاحب نے کسی کو ماف کیے اور کابینہ کو کہا گیا یہ جناب کسی قسم کا کوئی سٹیٹ سیکرٹ ہے وہ لفافہ کھولا بھی نہیں گیا تو میرے خیال میں اگر اس طرح آپ اس کمپیریزن میں جائیں تو ذرا اس کے بھی ذکر کر دیں کہ وہ کیا اس عوام کو واپس ملنے چاہیے جو ایک ملک نے آپ کا لوٹے ہوا منی لانڈر پیسہ جو ہے واپس بھیجا اور اس کے بدلے پھر کوئی دو کرات کی انگوٹی لے ترہا کوئی پانچ کراتیرے کی انگوٹی لے ترہا کسی کو چھے سو کنال کسی یونیورسٹری کے نام پہ ملی تو اس کے بھی ذکر فرما تو آپ ذکر کیوں کرتے ہیں اچھا یہ ویسے یہ لمبی ریبیٹ ہو جائے گی میں چاہتی ہوں اس اتحاد پہ بات کرنے تائرہ اور انہزت مسلمی کاف آپس میں اختلافات ہیں لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہونے کے باوجود پر ویز الائی صاحب کے جو بیانات آ رہے ہیں آپ نے ملاحظہ کیوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس حملیہ بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی دوسرا ایک بندہ گرفتار ہو گیا باقی کے تین بھی گرفتار ہوں گے یہ اتحاد آپ کو کیسا نظر آتا ہے اور پھر مسلمی کاف کی پوزیشن آپ کیسے فورسی کر رہی ہیں میں نے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں چودری خاندان کا اتحاد بہت دیکھا تھا مثالی اور یہ حقیقت ہے نظر لگ گئی ان کے تاریخ میں سمجھتے ہیں میں بہت سی تاریخیں پاکستان میں جو تھی چلی تاریخ نجات تھی قومی اتحاد کی تاریخ تھی اس سے پہلے پی این اے کی بھی تاریخ چلی میں نے ہمیشہ دیکھا کہ چودری شجاعت جو بات مو سے نکال دیتے تھے پھر خاندان کا کوئی بچہ کوئی بڑا کوئی اور فرد اس کو کو کانٹر ڈکنی کرتے تھے اور جو بات وہ کہتے تھے کہ یہ بات ہم نے کردی ہے اور اب تک وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پرویزی رائی کی بات جب کر دی تھی تو پھر یہ جا کے عمران خان سے کیوں ملے اختلاف تو وہی سے شروع ہوا دونوں بھائیوں دونوں خاندان میں جو پہلا اختلاف کا بھیج ہوا اس کے بعد پرویزی رائی صاحب جب وہاں گئے اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ اتحادی بھی بن گئے تو آج وہ پریس کانفرنس میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک تو تارک بشیر چیما صاحب کو پاکستان مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکٹری کے عوضے سے بر طرف کر کے کامل آگا کر دیا جو ان کے سریٹر میں ہے اور اس کے بعد انہوں نے بجاہت حسین کو مسلم لیگ کاف کا صدر نامزد کر دیا اب تارک بشیر چیما صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم اسلامباد میں جنرل کانسل کا اجلاس بنائیں گے جو ایک جمہوری طریقہ ہے کسی بھی پارٹی کا صدر ایسے نہیں بدلا جاتا جیسے پروے زیراہی صاحب نے کیا یہ بڑے منجے بے سیاستدان ہیں مجھے سمجھ نہیں آری یہ ایسی غلطی انہوں نے کیوں کی اور جو مسئلہ گھر کے اندر تیہ ہو سکتا ہے اس کو چوک کے اندر لے جانے کی ضرورت نہیں تھی اور جب وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے کہتا رہا ابھی ٹائم ہے اساملیہ جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ وقت پورا مقرر کرنے دیں مردم شماری ہوگی اس کے بعد الیکشنز میں جا جائے گا تو یہ وقت اساملی کو پورا کرنے دیتے لیکن جو چار کا ٹولا تھا انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی اور جو وہ ایم پی ایز اور ایم ایز جنہوں نے سب سے زیادہ گرانٹ لی اپنے ہلکوں میں ترکیاتی کاموں کی اس کے بعد گرانٹ جانے کے بعد انہوں نے آکے شور مچا جیا اسیمبلی توڑو اسیمبلی توڑو اسیمبلی توڑو انہوں نے کہا اگر آج اسیمبلی نہ ٹوٹی ہوتی اور ہم کام کر رہے ہوتے تو حالات یہ نہ ہوتے یہ بات کو کسی حد تک صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی اسیمبلی جو ہے سب سے پہلے تو ہمیں اتراز ہوتا کہ جب ہم نے دیکھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں اسیمبلی میں آئے تو یہ الیکشن نہیں تھا یہ سیلیکشن تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا یہ جمہوری روایات نہیں ہیں کہ ہم اسیمبلی کا بائیکارٹ کریں عوام کے مسئلے عوام کی جو اسیمبلی ہے جو جمہوری ایک ادارہ ہے اس کے اندر حال ہونے چاہیے نہ کہ سڑکوں پہ چوکوں پہ چراہوں پہ اور ڈی چوک پہ تو ہم لوگوں نے کہا ہم اسیمبلی میں بیٹھنا چاہیے پھر اس کے بعد اپوزیشن لیڈر تھے جناب شاہ باد شریف صاحب جب بھی انہوں نے کسی ایشو پر اس وقت کے پرائیم نیسٹر عمران خان سے بات کریں گی کوشش کی کشمیر ایشو ہو سلامتی کا ایشو ہو یا پاکستان کی معاشی ترقی کا ایشو ہو پاکستان کی بدحالی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کہا کوئی مساق معاشیت ایکنومک ایگریمنٹ کو ہی کریں لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں شباہ شریف صاحب کو اپوزیشن لیڈر ہی تنسلیم نہیں کرتا تو مذاکرات کیسے اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جن کو وہ کچھ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے اب جب سریفیں منظور ہو رہے ہیں کبھی تیس کبھی بتیس کبھی فورٹی تری تو اب پھر واویلا کیوں ہیں آپ کو یہ ریزن نہیں بچتے آپ کوئی ریزن نہیں بچتی یہ ہم نے یہ ریزننگ دی تھی کہ ہم اسیملی کو آخر دن تک چلائیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کروائیں گے جب اسیملی اپنی مدد پوری کرے گی انہوں نے اگر عوام کے کام کرنے تھی یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم الیکشنز میں جائیں سب سے بڑی وجہ اس وقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کے سامنے ہیں وہ جو شرائط کہہ رہے ہیں آج حکوبند نے اندیا دیا ہے کہ اگر ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے تو پاکستان کے جو عوام ہیں یہ صحیح ہے ان پر ہم اور بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے لیکن اب آئی ایم ایف کی گرانٹ آئی گی تو وہ امداد جو ہمارے دوست ممالک دے رہے ہیں جس میں یو ای ہے جس میں سعودی ریبی ہے جس میں چائنا ہے جس میں جنیوہ میں جو ہم نے کیا گیارہ عرب روپے کا یہ تمام گرانٹ جب ملے گی ہمیں دوست ملکوں سے پھر ہم عوام پر پڑے ہوئے آئی ایم ایف کے بوجھ کو ریلیز کر سکیں گے اور پاکستان کے اندر مردم شماری بھی شروع ہے جو ایک آت دن ا ایک آت گھنٹے ایک آت مہینے میں نہیں ہوگی ٹائم ٹائم لگتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے بعد ہلکا بندگاں ہوگی ظاہر ہے پاکستان کی آبادی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے جب ہلکا بندگاں بڑیں گی اس کے بعد ہم الیکشنز میں جائیں گے اس کے لیے سب ایک ٹائم لگے گا خاند صاحب کی وجہ سمجھ نہیں آتی ان کی ذینی حالت کی وہ کہتے ہیں یہ میرے مو سے بات نکلے اور فوری طور پر اس پر عمل درامت شروع ہو جائے ایرہ دین گھر چراوٹوں کسی کے پاس نہیں نہ ان کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے اور پھر ان حالات میں ملک کے جب حالات ایسے ہوں کہ آپ خود دیکھیں ہماری حالات ملکی معاشیت کہاں جا رہی ہے اور ہم نے اب سوچا ہے کہ ہم ریاست کو بچائیں گے سیاست کو نہیں اور ریاست کو بچانے کے لیے جو اقدامات حکومت کرنا چاہتی ہے جب وہ مکمل ہوں گے انشاءاللہ ہم الیکشن میں بھی جائیں گے اور الیکشن میں مقابلہ بھی کریں گے نہ ہم الیکشن سے بھاگتے ہیں نہ ہم الیکشن سے بھاگیں گے بلکہ ہم ان کا مقابلہ سیاسی میدان عمل میں کرے گی ریاست کو بجانا ہے ہارڈ ڈیسیجن بہت سے کڑوے گون بھرنے پڑتے ہیں جو کہ بھرے بھی ہیں ادم برداشت کی بات عبدالسمند صاحب ملک احمد نے ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے منظم اندازم الیکشن کمیشن کے خلاف مہم جلائی میں اس بات کو انڈورز کرتی ہوں کیونکہ ناسف الیکشن کمیشن کے خلاف بلکہ فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی بہت سے اداروں کے خلاف زبان درازی کی گئی عمران خان صاحب بطور وزیر آزم ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں کیا ان کو یہ کرنا چاہیے تھا اتنا زیادہ ڈامیج کرنے کے بعد اداروں کو متنازع بنانے کے بعد اب وہ الیکشن کی بات کرتے ہیں ایسے حالات میں کیا پرآمن الیکشن کا انکاد ممکن ہے دیکھیں جہاں تک بات ہے اداروں کو متنازع بنانے کی تو فوج پاکستان کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹس عمران خان نے کبھی بھی کوئی ایک سنگل سٹیٹمنٹ دے دیں گے جس میں اس نے فوج ایزا ادارہ اوروں نے جو ہے نا اس کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہو میرا اقتلاف جوڈشری سے نہیں ہو سکتا کسی جج سے ہو سکتا ہے اگر میں نظریہ ضرورت کے تحت اگر جسٹس منیر شیکی کسی برڈک کو یا ان کے اس نظریہ ضرورت کو جو کہ میرے حال میں یہاں پہ بیٹھے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ان کو انڈورز کرے تو جہاں تک اگر ہم بات آتی ہے اگر کوئی ایسا ڈیسین جو کسی ایک مقصود جنرل کی طرف سے ہو ایسا انڈویجیل ہو بھلے وہ ادارہ کا سبرہ ہو یا وہ کسی ایک اہم مقام کے اوپر ہو اگر تو آپ اس کو اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو ایک اور بات ہو جاتی ہے اگر میں بطور انکر آپ سے اقتلاف کروں تو یہ میرا پیٹیوی سے اقتلاف نہیں ہوگا یہ میرا آپ سے اقتلاف ہوگا ادارے کی پولیسی سے اقتلاف نہیں ہوگا لیکن الیکشن کمیشن کو تو ایسا ادارہ ہی انہوں نے دیکھیں الیکشن کمیشن کو ایسا ادارہ جب ادارہ جو ہے وہ یہ محسوس ہونے لگے کہ انتہائی نائنصافی ہو رہی ہے لیکن صرف جہاں پہ پیٹی آئی کے فیور میں چیزیں ہوتی ہیں وہاں تو نائنصافی کی بات نہیں ہوتی جہاں پہ کوئی چیز دوسرے کے فیور میں ہوتی ہے وہاں وہ کہتے ہیں نائنصافی ہو رہی ہے دیکھیں نائنصافی دیکھیں اگر تو مسلسل ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی وقت کے اوپر ایون اگر ہمیں عدلیہ سے کچھ فیصلوں سے اقتلاف تھا تو پھر اسی عدلیہ سے ہمیں ریلیف بھی ملا تو ہم اوورال یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ پوری جو ڈشری جو ہے یہ انکلائنڈ آیا یا کسی ایک سائٹ کے اوپر کھڑی ہوگی ہے لیکن جب ایک پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو اور اس کے فالورز کو یا اس کے باقی رہنماؤں کو یہ محسوس ہو کہ یہ پرسنل گرچ کے طور پہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ پرسنلی یہ ہم وکتمائز ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ جو ہے وہ بدل دیں آپ کو کنڈکٹ بدل دیں آپ کو ایسے کرنا شروع کر دیں جسے ہمیں محسوس ہو کہ ہمارے ساتھ زیبتی نہیں ہو رہی لیکن سر جو جو چیز پسند نہیں ہے ہر چیز کو بدلنا میرا خیال ہے ناممکن ہے عمران خان صاحب جب سیٹ کو جب وہ اقتدار کو انجائے کر رہے ہوتے ہیں تب سب بچ ہے جہاں پہ ان کے مرضی کے خلاف کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہاں پہ نائنصافی ہو رہی ہے یہاں پہ دھانلی ہو رہی ہے غداری کے سارٹیفیکیٹ بانڈنے شروع کر دیتے ہیں دیکھیں آپ جنرلائز کر رہی ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اقتلاف چیف الیکشن کمیشنر سے ہے اگر فواد چودری کی کوئی سٹیٹمنٹ تھی تو ایک انڈیویجول کے خلاف تھی جب ایک انڈیویجول جو ہے وہ اس کے فیصلے اور ظاہری بات ہے چیف منسٹر پنجاب کا جو ڈیسیجن تھا وہ تو اتفاق رائے سے دیا تھا الیکشن کمیشن نے دیکھیں آپ اس کو اتفاق رائے کہہ سکتی ہیں کیونکہ آئین میں آپ کے آئین میں اگر ایک جس آئین کے طریقہ کار کے تحت ظاہری بات ہے کہ محسن نکوی کا نام فلوٹ ہوئے وہ الیکشن کمیشن نے تو چار میں سے ایک ہی نام سلیکٹ کرنا تھا یہ تو طریقہ کار ہے آئینی طریقہ کار ہے لیکن ہم کیونکہ اگریف پارٹی ہم یہ کہتے ہیں کہ چار میں سے محسن نکوی ہی کیوں کوئی اور بھی ہوتا اس میں بھی سوال اٹھا گیا اس میں سے آپ نے اچھا اس میں سے اگر آپ نے ہمارا نام چناؤ تھا تو ہمیں اتراز کرتے نہیں کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے دیکھیں پھر دیکھیں پھر دیکھیں یہ تو ایلکشن کمیشن پر چھوڑ دینا ہے جب ہوتا ہے آپ ایک ایک اپنے نام اور یہ نام پہلے سے وہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ ہوں گے آپ جیسے ایلکشن کمیشن ایلکشن کمیشن پر چھوڑ دیا تھا کہ محسن نکوی ہی چیف منسٹر ہوگا وہ نہ ہمیں تو انتظار کر رہے تھے کہ ایک ایلکشن کمیشن نے تدنایا دیکھیں آپ ایک شو ہوسٹ کر رہی ہیں میں آپ کو پر کو بلیم کروں کو آپ غیر اینی سوال نہیں کر رہی ہیں میں آپ کو بلیم یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کی ملیف omin ہوجائی ڈانشین ہیں میں آپ کی اینٹنشن کو بلیم کر سکتا ہوں جو کہ میرا الزام ہوگا میرا الزام ہوگا لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اب اسپر آنگوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ آئینی طریقے سے قانون کے دائرے میں رہے کہ ہی سیلیکٹ ہوئے ہے لیکن اس کے ملیفید انٹینشن جو ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے یا باقیوں کی طرف سے ہمیں محسوس ہوتے تھے ہم اپنے گریونز کا اظہار ہی کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو اپنے انڈیا سے امپورٹ کر کے لگا دیا ہوگا ہمیں کوئی اس کی اس پر اتراز نہیں ہے گریونز کا اظہار کرنے کا دیکھیں بہت سے سوپسٹیکیٹڈ طریقے بھی ہے یہ جو نوبت ابھی آئی ہے یہ نہ آتی اگر صوفیسٹیکیٹڈ انداز میں اپنی ریزرویشنز کا انداز ہے محضب کومو میں یہ ہوتا ہے میں فواد چودی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ الفاظ کے چناؤ میں کوئی صوفیسٹیکیٹڈ لفظ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں نہ کہ نہیں یہ دیکھیں اگر ہم ویسے جتنی جتنا پولٹیکل یہ ہماری پولرائزیشن ہو چکی ہوئی ہے ہمیں اب یہ جا کے سوچنا ہوگا کہ اس پولرائزیشن کو ختم ہونا چاہیے ہمیں برداشت پیدا کرنی چاہیے میرا سیاسی مخالف میرا دشمن نہیں ہے میرے سے اقتلاف کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سیاسی اقتلاف کے اوپر جو ہے ہمیں گھر کے ڈرائنگ رومز کی جو جو ڈرائنگ رومز کا محول ہے وہ بھی نہیں خراب کرنا چاہیے آپ کو چاہے جو ہے آپ کا سیاسی جو حمایتی ہے وہ نہیں پلائے گا آپ کو پھر بھی آپ کا دوست ہی پلائے گا جو آپ کا سیاسی مخالف ہے لیکن مخالفین کو بھی میرا خیال ہے چاہے پلا دینی چاہیے کوئی اتنی بری بات نہیں ہے چاہے پلا نا اونچ راکھ صاحب مچھتے ہیں جن کے خاطر آپ لڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں چاہے پوچھیں گے جو آپ کے جس سے آپ لڑے ہیں جس دوست کے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں امران خان صاحب بھی ویسے میں نے سنے چاہے نہیں پوچھتے ہوتے خیر خان صاحب تو یہ ہمارے روایت کا حصہ ہی ہے ہمارے کنون چاہے تو ضرور پوچھی چاہے آپ جو بات پہلے میڈم کہا رہی تھی نا کہ امران خان چاہتے ہیں کہ وہ کون کہیں اور فیہ کون ٹائپ کوئی وہ سوچ ہے نا کہ جو وہ چاہے وہ بولے وہ قانون بن جائے وہ سوچیں وہ آئین بن جائے اور وہ جس انداز میں چاہے اسی طرح یہ لڑلا پان تھا یہ ختم ہو گیا انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ جب نظام آپ کا ساتھ چاہ رہا تھا نا آپ کا لڑلا پان چاہ رہا تھا اب وہ ٹائم گزر گیا آپ خلیل میاں فاختائیں نہیں اڑا رہے اور دوسرا تاریخ انصاف کے جو ریپریزنٹیٹیو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک جنرل کو تنقید کا نشانہ آئی جی پنجاب سی پاک فوج کا سبرہ جو تھا اس کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو اس کے مطلب ہے فوج اپنے سر کیا ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے ساڑھے سات لاکھ فوج اسی طرف دیکھتی ہے تو اس کے مطلب ہے آپ پوری فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے آپ کیا رہے تھے کہ جنرل باجوا سے بڑا جمہوریت پسند کوئی نہیں امران خان کے لیے پہ تو یہ کہتے ہیں آپ تھکتے نہیں تھے جنرل باجوا کی تعریف کرتے ہوئے آپ صبح دوبر شام جس طرح بیمار تین ٹائم گولی جنرل باجوا کی تعریفیں کرتے تھے امران خان صاحب نے کہا کہ جس وقت تک ایکسٹینشن جنرل باجوا صاحب نے لینی تھی تو ان کا رویہ اور تھا جب ہم نے ایکسٹینشن دے دی تو وہ کل نئے جنرل باجوا تھی یہ ان کے موک کے الفاظ ہے انہوں نے کہا میں لیمٹیڈ ایکسٹینشن دینے کو تیار ہوں جس جنرل باجوا کو تین ماہ بعد وہ عجیب و غریب اب میں تو وہ جملے بھی نہیں دورا سکتا ہے اور یہ دسکشن کسی اور طرف چل جائے گی میں کہتی ہوں کہ ان حالات میں کیا الیکشن کا انعقاد ممکن ہے آپ کومنٹ دے پر مطایرہ صاحب اچھا میں ایک بارنا چیف الیکشن پہ ضرور آوں گا ایک بات مکمل کرنے دے کہ جب چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کس نے لگایا عمران خان صاحب نے نام کس نے دیا پی ٹائی نے اور اور عمران خان نے میڈیا پہ آکے ٹاک میں کہا کیا بھمارا بندہ آگے اب چیزیں بہتر ہو جائیں آٹھ سال آپ حساب نہیں دیتے ہیں آٹھ سال فارنگ فنڈنگ کے بارے میں آپ نہیں بتاتے ہیں آن بھائی بڑے عدب کے ساتھ موسیل نقی کا نام دیا اس ہی نے ہمیں جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کا نام دیا تھا اب یہ الزامات تو آپ نے پینکچر کے بھی لگائے یہ الزامات تو آپ نے چار سیٹوں کے سب اوت نہیں ہے نا آپ مجھے بتاتے آپ خان صاحب کے ورڈ سائپ دیکھیں الزامات کی سیاست تو ابھی اتنی زیادہ پنپ چکی ہے اور اتنی زیادہ ہماری جوڑوں میں سرائیت کر چکی ہے کہ ہم اس سے باہر چیف الیکشن کمیشنر کا نام شیخ ریشیر نے دیا تھا ان کے ساتھ سیکری کے طور پر کام کرتا رہے کیا موسیل نقوی کا نام شیخ ریشیر نے دیا تھا پتائیں کس نے دیا تھا کہ اس ڈسکشن کو چھوڑ دے دیں میرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب فواد چودری کا چار دن پہلے جب یہ اسٹیفین کے منظور ہوئے تھا نا تو یہ پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے اتجائی کیا میں نے فواد چودری کا انٹرویو کیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے ایک الزام لگایا انہوں نے الزام یہ لگایا کہ پاکستان تاریخ پاکستان مسلم لیگ نون نے چیف الیکشن کمیشنر کو جس طرح کے ابھی یہ بات کر رہے ہیں یہ آفر قرائی ہے کہ ہم ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو صدر پاکستان لگائے گے میں نے فواد چودری صاحب کو کہا میں نے فواد چودری صاحب آپ کے خلاف پہلے تو انہیں الیکشن کمیشن کا ایک چیز چاہتا ہے تو تھوڑا یہ آتھولا رکھو یہ آنیر چیز گئی میرے چینل پہ جہاں پہ جس کے ساتھ میں حسوسی ایٹی ڈو تو انہوں نے پتہ کیا کہا انہوں نے کہا جی زبردستی عزت نہیں کروائی جا سکتی زبردستی کچھ اور ہوتا ہے میرے خیال میں زبردستی وواد چودری صاحب کا سمجھ آگئی ہوگی کہ زبردستی عزت کروائی جا سکتی ہے جب آپ دوسروں کے گھر خان صاحب کہتے ہیں بشرا بی پی گریلو خاتون ہے کیا چیف الیکشن کمیشنر کی فیملی کی عزت نہیں ہے کیا سیکری الیکشن کمیشن کی فیملی کی عزت نہیں ہے آپ کے ہم آپ کا پیچھا کریں گے آپ کو چھوڑیں گے نہیں تو پھر یہ اندازہ سیاست نہیں ہوتا پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے اندازہ سیاست پہ ان کو نظرستانی کرنی چاہیے تہرہ راورنگزیب صاحبہ کے پی میں نے گراند سیٹ اپ بنا اتفاق رائے سے بنا پنجاب میں اس کو کرٹیسائز کیا جا رہے کا جا رہے ہم عدالت میں جائیں گے اور پھر یہ جو احتجاج کا ہم رویہ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ہم چاہتے عوام چاہتے ہیں پورامن الیکشن ہو ہر بندہ سکون سے جائے ووٹ ڈالے گھر واپس آ جائے ایک اچھے طریقے سے جمہوری عمل آگے بڑھے کیا ان حالات میں ممکن ہے سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اخلاقی طور پر سیاست میں وہ تمام گند میں گند اسے کہوں گی کہ جو لینگویج ان چار پانچ سالوں میں سیاست میں مطارف ہوئی ہے میں نے اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پچاس سال کیا جب تو میں نے ہوش سمالی ہے میں نے نہیں وہ الفاظ دیکھے نہ دیکھے نہ سنے نہ پڑے نہ لکھے اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنی اخلاقیات کو سیاست کے اندر درست کرنا چاہیے یہ جو ہم نے لینگویج اختیار کی ہے جب یہ قائدین بولیں گے تو پاکستان کا معاشرہ جو پاکستان کے نوجوان نسل ہے تو ہمارے بچے وہ کیا سکھے گا ہمیں افتدا اپنے گھر سے کرنی چاہیے تو اس لیے پہلی تو میری گزارش ہے کہ پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے پی ٹی ٹی آئی کی جو لینگویج ہے خواہ فواد صاحب کیوں خواہ کسی کی بھی ہو لیکن اس پہ یہ نظریں ثانی کریں اور ایک ایسی اخلاقیات سیاست کے اندر لے کے آئے میں نے ہمیشہ سیمنی میں آپوزیشن بھی دیکھی گممنٹ بھی دیکھی کبھی ہم آپوزیشن میں تھے کبھی گممنٹ میں تھے لیکن یہ چار پانچ سالے چار سال جو گزرے سوائے ذین ہی عذیت کے میں نے اور کچھ نہیں دیکھا لوگوں کا ایک ٹکے کا کام نہیں ہوا سوائے چور چور ڈاکو ڈاکو چور ڈاکو ڈاکو یہی نعرے لگتے رہے اور انہیں ہمیں پرووک کیا ابھی بھی یہ جو تقریریں کرتے ہیں یہ ان لوگوں کو اکسانے والی گئے جو ہمارے پاکستان کے بوٹرز ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو ان لوگوں کو اکسائیں گے تو اکسا کہ وہ کیا کریں گے معاشرہ اور خراب ہوگا میری یہ گزارش ہے ہمیں الیکشن ریفارمز کرنی چاہیے اور الیکشن ریفارمز میں ایک ذابطہ اخلاق بھی ہونا چاہیے جس کی پہر بھی ہر سیاسی جماعت کریں جو سیاسی جماعت اس کے برقس اس کے خلاف جائے تو اس کے اوپر قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے یہ بار بار کہتے ہیں ابھی میں نے حماد عزر صاحب کی پریس ٹاک دیکھی کہ جی فباد چولدی صاحب کے ساتھ بہت زیارتی ہو رہی ہے بات کہ جب آپ اداروں کو کرٹیسائز کریں گے جب آپ چیف الیکشن کمیشنر کو کرٹیسائز کریں گے تو ہم ان سے بالاتر تو نہیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاکستان ہمارے ملک کی عزت کے نشان ہیں جب ہم اپنے جنرلز کے خلاف اپنے اداروں کے خلاف اپنے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ان کی فیملی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں گے تو ہم کہاں بچیں گے یہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے اپلیکشن لے کے انہوں نے اپلیکشن واپس کر دی کہ جی ایف آ یار ان پر کٹ چک لیا آپ جائیں ورنہ اگر وہ کہتے ہیں یہ غیر اخلاقی غیر قانونی ہے تو اس کی رازت نہیں تو ختم ہو جاتا لیکن انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ فواد چودی صاحب کو ان کے عمل کے مطابق اس پروسس سے گزرنا چاہیے جو وہ کہ چکے ہیں اس لئے ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے الیکشن کو زیادہ دور نہیں الیکشن سے پہلے ہم اپنی اپنی پارٹیوں کے اندر اپنے اپنے قیادت کی اپنے رہنماوں کی اپنے ورکرز کی اپنے ٹکر ہولڈرز کی وہ ٹریننگ کریں کہ جو پاکستانی معاشرہ ایک مسلمان ملک کا کلچر ہمیں اجازت دیتا ہے ہم اس کے مطابق الیکشن میں جائیں اور پھر یہ بھی ایک بات بابر کرائی جائے امران خان صاحب سے کہ الیکشن کے جو نتائج ہوں گے انہیں وہ تسلیم کریں گے کیونکہ کہ ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جو نتیجہ ان کی مرضی کے خلاف وہ اسے بے اسے بے اکسپ نہیں کرتے اتنے زمنی الیکشنز ہوئے تقریباً سیتے ہیں انہوں نے جیتی کراچی کی ایک سیتھی جو وہ ہار گئے تو انہوں نے کہا جی ہاں الیکشن میں دھاندی ہوں گے اچ میں سے ساتھ جیتی وہ ٹھیک ہو گیا ایک جو ہار گئے اس پر انہوں نے بابلہ شروع کر دیا تو پہلے تو یہ ہمیں بابر کرایا جائے کہ کیا عمران کو اس الیکشن کے نتائج تسلیم کریں گے یا پھر ڈیچوں کو پہ لڑکاریں گے اور لوگوں کو اقسائیں گے اور لوگوں کو لے کے حجوم آئیں گے اور ملک اسی طرح پھٹا رہے گا اور آپ نے بڑی امپورٹن بات کی الیکشن ریفارم کی عبدالل سمجھ صاحب الیکشن ریفارمز پی ٹی آئے خود گورنمنٹ میں رہ چکی ہے وفاق میں بھی کیا الیکشن ریفارمز کے لیے کچھ کیا اور دیکھیں جب الیکشن ریفارمز کے ہم بات کرتے ہیں تو اپوزیشن کا رول بھی بڑا کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے ان کو وفاق میں آکے اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے تاکہ کانون سازی ہو سکے بہت سارے کام بہت سارے قوانین پہ کانون سازی اس لیے نہیں ہو پاتی بہت سے معاملات پہ کیونکہ اپوزیشن اسمبلیوں سے باہر ہے جب سے یہ کولیشن گورنمنٹ آئی ہے وہ احتجاج کرنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے کبھی وہ استفعہ جمع کر آ دیتے ہیں پھر وہ اس کو ویریفائی کرانے کے لیے بھی نہیں آتے دیکھیں الیکشن ریفارمز کے حوالے سے تو جو ریفارمز ہم نے کی تھی وہ انہوں نے آکے ریورس کر دی ان کو الیکٹرونک مشین کی ہم نے بات کی وہ آکے ریورس کر دی الیکٹرونک مشین کی ہم نے بات کی اگر آپ اس کے علاوہ کسی ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا ریفارم نہیں ہو سکتا کہ جب ایک الیکشن جو ہے وہ ایک آٹوماتک مشینز کے تحت بائیو مشینز کے تحت ہونے جا رہا تھا تو یہ مشینز بھی تو انسان آپریٹ کریں گے اس کے اوپر تو اگر کیوں کہ اس کے اوپر تو اس کے اوپر تو اس کے اوپر ہم نے جب اگر آپ یہ بات کریں کہ پھر جب نائب کے ریفارم کی بات ہوئی پھر یہ بات دنبی ہو رہتی ہے کہ جس طریقے سے کمیٹی بنی اور اس طریقے کی اصلاحات یہ لائے اور انہوں نے وہ جو اصلاحات انہوں نے ہمیں سجسٹ کی تھی ہمارے ٹینئور میں وہ بعد میں جا کے انہوں نے وہ پوری کر دیں کہ جو ابھی انہوں نے نائب ریفارمز لائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو سیلف سرونگ لاوز ہے نا چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ گورمنٹ ہو یہ بات ایک جسٹس صاحب نے بھی کی ہے کہ اس وقت جو بھی یہ لاوز بنائے جا رہے ہیں وہ سیلف سرونگ ہے وہ کس کو فائدہ دے رہے ہیں چاہے وہ الیکشن میں اگر آپ مشینوں سے ہٹ کے بات کریں نائب ریفارمز کی بات کریں تو نائب ریفارمز کی بھی جو بات ہوئی ہے اس میں گیارہ سو عرب روپے کن کو وہ بینیفٹ ملا جس کو ہم نرو ٹو کہتے ہیں لیکن نائب سے زیادہ تو الیکشن ریفارم ضروری ہے لیکن نائب کی طرف تو بات میں جائے گے لیکن سارے انگرزوں پر عزامات لگاتے ہیں الیکشن ریفارمز پر یا تو دونوں کو بیٹھنا چاہیے بیٹھتے کیوں نہیں یہ ہی تو میں پوچھ رہا یا تو دونوں کو بیٹھنا چاہیے وہ کنسنسس نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیونکہ جب یہ مشین کی بات ہوئی انہوں نے وہ کر لی انہوں نے اس کو وہ آ کے ختم کر لی ہے تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سہلی بات تو الیکشن ریفارمز دور کی بات ہے میں میڈم کو کہتا ہوں کہ میڈم آج آپ اس پروگرام میں لکھ دیں کہ آپ آنے والے الیکشن کے ریزارلٹس کو مانیں گی میں وہ آلیڈ ہی لکھ دیتا ہوں کہ ہم مان لیں گے اب نہیں مانیں گی آنے والے الیکشن کے ریزارلٹس کو زمنی الیکشن میں ایک سیٹ آپ حارت پاپ نے کہا جی پترہ جی پی بھی سہینہ کچھ کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر مجھے ایک الیکشن میں ایک ہلکے پر اتراز تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں پورے الیکشن کو جو ہوں دیکھیں ویسے زمنی الیکشن اس بات کا ثبوت ہے وہ مان بھی لیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے تھوڑی ریزسٹنس آئیں گی اچھا بہت شکریہ الیکشن الی فارم پر ایک جملہ بھول دوں الیکشن الی فارم کی بات کر رہی ہے کومیٹی بنی تھی ان کے دور میں جب یہ حکومت میں تھے واحد کومیٹیا جس کا حکومت نے بائیکارٹ کیا تھا حکومت نے واق اوٹ کر دیا تھا اور دوسری جانب جو بل یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک دن میں باسٹ بل منظور کروائے تھے اور جب باسٹ بل منظور ہوئے تھے نا تب یہ بیٹھنے والوں کو بھی نہیں پتا تھا اور اصد کیسر صاحب جو سابق سپیکر ہیں وہ کہہ رہے تھے منظور 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 اس انداز میں قانون چاہتے ہیں بہت شکریہ طائرہ اور انگزید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور چرازی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا عبدالسمند صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین ادم برداشت کا کلچر ہمیں ختم کرنا ہوگا ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھنا ہوگا اپنی بات چیت میں روز مرہ زندگی میں روئیوں میں اور پھر جب الیکشن کی بات ہوتی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی یہ مشرہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں اختلاف رائے کا احترام کریں دوسروں کو موقع دیں ان کی بات سنیں اور اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیجئے پرگرام کا وقت ختم ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ